السلام علیکم و حرمت اللہ و حرکاتو امید ہے سب دوست خیرے سے ہوں گے آج میں ایک تاریخی مقام جو ہماری سندھ میں پایا جاتا ہے اور کس زمانے میں ہماری سندھ کا دارالحکومت بھی رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس سلح کے موجود ہوں اس کا میوزم بھی ہے وہ کسی وجوہات کی بنا پر اس کی اجازت ہمیں نہیں ملی اس کا نام آپ کے سامنے ہے برام آباد منصورہ منصورہ یہ بہت مشہور علاقہ ہے اور یہ اس کی بہت بڑی تاریخ ہے جو اباسیہ دور اور عربوں کے دور اور رجہ دائر کے دور کے وقت میں یہ ہماری سندھ کا دارالحکومت رہا ہے انشاءاللہ اس کا تفصیل آپ کو بتایا جائے گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا بورڈ میں ابھی اس سانگھڑ زلہ سانگھڑ میں برام آباد منصورہ کے مقام پر موجود ہوں میں ابھی بالکل جو شہر منصورہ ہے اس کے مین گیڑ پر موجود ہوں جو اس کا مین گیڑ ہے اس کی سائن علی شہر سے معلوم کریں گے کچھ اس مین گیڑ کے بارے میں کہ یہ اس کا مرکزی مین گیڑ تھا یا کوئی اور مین گیڑ تھا تو سائن سے معلوم آل کر لے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ یہ اس کا پیلر ہے یہاں کوئی ایسی چیز ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں سائن جے بارے میں اس سائے بودھا ہے جو تہے مین گیٹ آرہی کلو جی جی یہ پورٹ ہے یہ 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 مین گیٹ آرہی مین گیٹ آرہی یہ مین گیٹ آرہی چھل ہوئی ہو تو پڑی با سے ہوئی ہو سائن نے بتایا کہ یہ اس کا مرکزی گیڑ تھا اور یہ سائن نشاندہ ہی کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ دیوار دیکھ رہے ہیں یہ شہر کے باہر سے دیوار تھی حفاظتی دیوار جسے کہا جاتا ہے یا ایک کلہ کہا جاتا ہے اس طرح کی یہ دیوار تھی اور یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جو اندر مین شہر بھی نظر آرہا ہے یہ آپ کو نزدیک سے دکھا سکتا ہوں میں کہ یہ جتنا اندر جو میں اندر سے گزر کے آیا ہوں یہ ٹھیلے تو یہ ابھی باہر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا شہر تھا منصورہ یہ عباسیہ دور میں اور عربوں کے دور میں یہ اپنی سندھ دھرتی کا دارالحکومت رہا ہے اور یہ کاروبار کا مرکز رہا ہے ساتھ ہی اس کے دریا بھی ہے جو ابھی دریا نہیں ہے وہ ابھی دریا ختم ہو چکا ہے تو پہلے کسی زمانے میں یہاں سے دریا جو بیتا تھا اس میں تاجر جو اپنے سادو سامان والے بیری بیڑے تھے وہ لاتے تھے پھر ان کا سیٹ اپ تھا ادھر بڑا مینار بنا ہوا ہے وہاں اس پہ سائین نے بتایا کہ اس پہ لالبتی لگی ہوتی تھی اور اس لالبتی سے ان کو اندر آنے کی اجازت دی جاتی تھی یہ میں آپ کو دور سے اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ بھی یہ دیکھیں کہ جو ہمارے اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری تاریخی جگہیں ہیں جو مقامات ہیں ان کی ہم نشاندہ ہی کریں اور دوستوں کو بتائیں کہ ہماری تاریخ کتنی سندھ کی جو پرانی ہے آپ اس کو خود بھی دیکھیں اور دوسروں دوستوں کو بھی دکھائیں ہمارے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے ایسے مقامات پر جانے کی توفیق اطاف فرمائے اور ان مقامات کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کسی زمانے میں یا کسی ٹیم میں یہ بہت بڑے شہر ہوئیں گے بڑی بڑی بیلڈنگ بنی ہوئی ہوگی اور یہاں پہ کتنا بڑا کاروبار ہوگا اس منصورہ میں یہ اب اتنی ایرازی اس کی رکبہ اتنا بڑا ہے کہ اب میں تھوڑا آپ کو موٹر سیکل پر وزیت دواتا ہوں کہ دیکھیں کتنا بڑا شہر تھا اس زمانے میں اب میری معلومات کے مطابق تو یہ دو سو ستاسی اسی سے یعنی اس کی تاریخ مل رہی ہے کہ یہ اس ٹیم میں اب آباسیا دور میں دارل حکومت رہا ہے سندھ کا تو اس کی بہت پرانی اور تمام گہری جو ہسٹری موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنا قدیمی شہر ہے ہماری سندھ کا بہت پاکستان کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ یہ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا شہر ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت شہر بہت بہت بڑا شہر ہے اس کا رقبہ دوسری سائیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسری سائیڈ ہے آپ کو ٹھے نظر آ رہے ہیں دونوں سائیڈوں سے ہم لوگ یہ بیچ سے گزر رہے ہیں اور یہ دونوں طرف سے آپ کو شہر آ رہے ہیں دونوں طرف سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جو نشانات انٹیں پڑی ہوئی ہیں ٹھےلے بنے ہوئے جو اس ٹیم میں اس دور میں جو جگہ بنی ہوئی تھی بیلڈنگ یں چھوٹی تھی جو بھی تھا اب زمین دو ہو چکی ہے بلکل کھنڈر بن چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اور آج کل یہ زمین ہو چپا ہے جی تو دوستو یہ مسجد ہے یہ ماشاء اللہ سیڑھی ہیں مسجد کی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے نظر آ رہی ہیں یہ مسجد کی سیڑھی ہیں جس ہم چڑھ کر اوپر جائیں گے اور اس کی مسجد کی آپ کو زیارت کروائیں گے مسجد ہے مسجد ماشاء اللہ یہ اللہ کا گھر ہے اس میں کتنی حقیقت ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے انسان کچھ نہیں کہہ سکتا یہ کس دور سے یہ تعلق رکھتا ہے یہ تو تارک دان ہی سمجھ سکتے ہیں اور یہ ہی بتا سکتے ہیں ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ دوستوں تک معلومات پہنچ ہے یہ آگے جو ادھر کی پیڑنے کے بنی ہوئی تھی کافی اونچی ان کا ملبا آپ کو نظر آ رہے کتنا یہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور یہ ابھی میں پہنچ آؤ ہوں یہ یہ مہراب ہے مسجد کا مہراب اور یہ دوسرا مہراب ہے میں جو میرے ساتھ دوست ہیں میرے سائین علی شیر ان سے میں آپ کو اس مسجد کے بارے میں پوچھ کے بتاتا ہوں اس مسجد کے بارے میں اس علاقے کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے تاریخ کے اوراک پلٹیں تو کیا اس میں ہمیں نظر آتا ہے یہ انشاءاللہ آپ کو سب بتائیں گے تو پہلے میں آپ کو وزٹ کرا دوں اس علاقے کی کس خستہ حالی میں یہ زمین دوز ہو چکی ہیں جگہیں یہ خدای کے بعد پھر یہ علاقہ ظاہر ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دیوار آپ دے سکتے یہ مزید ہے اور آپ دیکھیں یہ اس کے دیوار ہیں آپ دیکھیں یہ دیوار ہیں اور کتنے یہ اس کے پیلر اور دیوار کتنی موٹی ہے اس کا نیان لگا سکتا ہے اس زمانے میں اس دور میں مزبوط کام کیا جاتے تھے یہ اس علاقے میں بزرگ کی مدار ہے جس کا کوئی نام وغیرہ کچھ پتا نہیں ہے جو آدمی بتا سکے یہ قبرستان بھی ہے اور ادھر یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ جو اس علاقے میں یہ مسجد ہے یہ جدر میں جا رہا ہوں یہ مسجد ہے یہ خدائی میں ظاہر ہوئی یہ یہ اس کے پیلر ہیں یہ پیلر ہیں اس کے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ اس کے پیلر اور دیوار ہیں یہ دیکھ سکتے آپ کتنی پرانی قدیمی مسجد اور اس زمانے کی بہت بڑی عالی شان مسجد میں اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ بتاتا ہوں جو میرے ساتھ دوست ساتھ میں اس سے انشاءاللہ گفتو کریں گے آپ دے سکتے ہیں سائی یہ دیکھ میں آپ کو دیکھ ہوں یہ میٹی سے بھار چکا ہے پورا نقشہ پورا گئے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ پورا ایک دیکھیں آپ کسی قدیم زمانے سے اس علاقے کا تعلق رہا ہے اور دیکھیں جی سائی بادشاہ محل ہو جی ہے ہی جی مرا کا مرا ہی لگے نہیں تو یہ سائی کے بقول کے یہ جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے کسی یعنی اس علاقے کا جو وزیر ہو بادشاہ ہو یہ اس کے محل کے طرح یہ آسا نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہ جو مینار نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں سائی کا کہنا ہے کہ اس کے اوپر لال بطی لگی ہوتی تھی اور آگے سے دریا ہے اگر مجھے ٹیم لگا تو میں آپ کو وہ بھی دکھا سکوں گا کہ دریا بھی ادھر سے بیہ تو نہیں رہا ہے لیکن دریا نمہ ایک جھیل نمہ ایک جو ہے نا وہاں سے راہ گزر ہے بولا یہاں پہ جو باہر سے بیڑے آتے تھے تاجر آتے تھے کاروبار کے لئے یہ مرکز تھا تو اس صاحب سے یہ ادھر بتی لگی ہوتی تھی لال جس کو دیکھ کر رکھتے تھے اس جو یہ ارزاد ہے جو مینار ان علاقے میں خستہ حالی میں رہی چک ہوا تو ان مینار جو ان علاقے ساں چھاتا لوگ تھو رو اس آئی جو بارہ بدا جو ملک ملک سندھ مطلب سندھ ریاست ہوئی دار حکومت من سندھ دار حکومت ہوئی سندھ دار حکومت دور میں زائیں راج دلورا 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 اچھا انہیں دور جو ہے وہ تھل دو کوئی نہیں دیں بطی بران رات جو مراب جا 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 پیڑا وغیرے واپار رائندہ جی نشاند یوں دی تحری بابا شیار دلورا برحم آباد منصور آر اتی سانگ بنجان دی دو آیا یہ چھل مقصد آیا آیا اچھا سانگ پو اسلام میں یعنی جو سندھ کڈھ ہی داخل تھے آئی کیا فتح کئی آئی ہن تے منصور آلو کیا بیو آسان تھوڑ بتایا جو چھو چھو آدھا منصور آر بچ باتشاہ ہویا انہیں محمد برا کاسم موکل ہویا یہ فتح کئی آلو را کے برا منعباد کے محمد بن کاسم دور میں تھی اسلام دور آسان مسجد آسان پہنی ویڈیو ٹھائے چکا ہوں آنجی آسان 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 انشاءاللہ تالہ انم لگن دی ہوا ویڈیو ہے ونی انشاءاللہ تاریخ ہی اکڑی جگہ پرانی جگہ جگہ جسو پیتور ایڈیو ہے جی تو تمہا بمبورا خام بلدو ایڈیو جی ساہیں تمہا چھتے خام تک بنے چھتوں شہر جگہ جی ساہیں جی ساہیں جی ساہیں آجا ساہیں آنی آسان آرز یو کندہ سے مسجد جی بھی نشان دائی کئیو دیکھاریوں تو ہی آسان نکری آلو بھلی جی پاس دریا آ 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 منصورہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ تو ایک چھوٹا سا ایریا ہے مین ایریا جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ مینار بنا ہوا ہے یہ کسی بزرگ کی مزار ہے اور اس کے ساتھ یہ مسجد ہے یہ ادھر کنوان ہے اور یہ ٹھیلے جو بنے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا یعنی ایک شہر ہے جو ادھر بیلڈنگیں بنی ہوتی تھی کسی زمانے میں ابھی تو ما شاء اللہ ہمیں صرف اور صرف ٹھیلے ہی نظر آ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خود بھی دیکھ سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو اس کی تاریخی حیثیت بتائیں کوشش ہوگی پوری اس علاقے کی یہ اینٹیں اور یہ خستہ حالی اور یہ قبریں یہ قبرستان یہ ویرانہ یہ کس دور کی یاد دلاتا ہے اور ہمیں کیا سکھاتا ہے یہ کس دور کا یہ شہر ہے یہ سب آپ کو تفصیل سے بتائیں گے فیلحال آپ اس کو دیکھ لیں کتنا بڑا شہر ہے یہ تقریباً ہزاروں کے حساب سے اس کا رقبہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بکولہ جی علی شہر خاسکیل صاحب کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی جگہ منصورہ تو سائن بتا رہے ہیں کہ اس کی جو زمینی لحاظ سے اس کا رقبہ ہے آبادی کا وہ جو ہمارا دوسرا شہر ہے تاریخی لڑکانہ کے ساتھ موہن جو دڑو کے نام سے مشہور ہے سائن کہہ رہے ہیں کہ اس کیا رقبہ اس سے بھی زیادہ ہے سائتہ یہ پنج الفاظ نے بودھ آیا ہوا ساں گے تو ہن جو رقبو یعنی جو موہن جو دڑے کو بھی بدھوا موہن جو دڑے کو 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 جی سائی موہن جو دڑے میں ہن میں بلکل پان میں موہن جو دڑے میں موہن جو دڑے میں موہن جو دڑے میں بلکل کنارے دیا جو ہم مالوم تھے تو تو ہم بھی ہیسیت سے وارو شہر ہوئے ہو آجی ہن میں مانسور ہم مالوم تھے تو گادیوارو ہند ہوئے ہو سندھ دھرتی جی جو دارول حکومت ہوئے ہو اینہی تریکی سا موہن جو دڑے جو بارے میں بھی چی ساک جے تو تاریخی شہر آئی بلکل کارو باری مرکل بلکل بلکل دنیا میں یہاں کابک ٹیکنالوجی کا نہی جیکہ انہیں مہنجی دڑے جی ماننوٹ ہوئی کپڑو پہروں انہیں مہنجی دڑے میں چھوئے ہوگا سبان اللہ گاڑی اونا ایزاد کھئی یا پیتھوب اونا ایزاد کھئی مہنجی دڑے میں تھے ہوگا سبان اللہ کافی شہی ہوگا جیکہ ملیون جیکہ پوہنجا ترکی کے پوتروں انہیں جیو پہروں کا دم مہنجی دڑے جو مچالا حکتے بے انشاءاللہ وہاں سا گفتہ کو تھندی رنگی آئی صاحب یہ مینار مینار آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا تاریخ کے ساتھ بہت گہراس واسطہ ہے یہ منصورہ کا بلکل مرکز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس شہر کا یہ جو دارالحکومت تھا سندھ کا منصورہ اس شہر کا یہ وہ مینار ہے جس پہ لالبتھی لگی ہوتی تھی کیونکہ یہ ساتھی دریا ہے اس دریا کو آدمی دیکھ کے یہ انداد لگا سکتا ہے کہ اس سے لالبتھی سے مراد ہے کہ اس کے اوپر جو لالبتھی لگی ہوتی تھی وہ جو اپنا دریا میں تاجر اپنے بیڑے لے کے آتے تھے کاروبار کے حساب سے کیونکہ یہ کاروباری مرکز تھا سندھ کا وہ دارالحکومت بھی تھا تو اس بلتھی وہ دیکھ کر یہاں رکھ کر انہیں پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ منصورہ میں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں پھر اس بلتھی کی اشارے کو سمجھ کر منصورہ میں رکھتے تھے اور شہر میں داخل ہوتے تھے جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم آپ کو اس علاقے کے بارے میں بتائیں گے تو ابھی بلکل اس اسٹوری کی طرف آتے ہیں جس جگہ پہ ہم موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس علاقے کے بہت ہی موجود شخصیت اور ہمارے پیارے دوست حسائیں آلی شہر خانسکل صاحب جو تاریخ سے بھی ماشاءاللہ روشنا سے ہیں اور اس علاقے سے بھی جو ہے حسائیں کافی ماشاءاللہ معلومات جانتے ہیں تو سائیں انشاءاللہ ہمیں سندھی میں بتائیں گے اور پھر انشاءاللہ ہمارے کوشش ہوگی کہ اس کو ہم اردو میں ایڈٹ کر کے دوستوں تک پہنچائیں تو سائیں آپ ماشاءاللہ اس علاقے کی تاریخی حصیت کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ یہ علاقہ جو ہے کس دور سے ماشاءاللہ یہ اور کس علاقے میں یہ پایا جاتا ہے علاقہ اور اس علاقے کی کیا حصیت یہ تھوڑا ہمیں آپ تفصیل سے بتائیں بھلے آپ سندھی میں بتائیں ہمیں اس کو اردو میں ایڈٹ کر دیں گے سائیں ارزا تاہیی جو کو علاقہ ستال کو جام نوازے لیا جسٹک سانگڑا ہے اینکہ شداد پر شہر بے لگے تو وہ جو ٹنڈو آدم بے لگے تو سانگڑ بے لگے تھی تاہیی اصل جو کائسہ ہے برامن آباد یعنی برامن مذہب آباران جو ہی شہر ہوئے ہو پوہ نتے ہنیارہ موجودہ نالو جو کو منصور آباد پہ ہے منصور آب چاہے ہوئے ہیں تو پوہی جے کا موجود مسجد ہے اہی جے کو پہنے دور ہوئے ہو برامن مارو اہو ہوئے ہو غالبا نے تیرہ سو چودہ سو اس ویگا یہ میں آپ کو زوم کر کے دریا دکھاتا ہوں جو اس جو ادھر مینار بنا ہوا ہے اس کا تعلق اس دریا سے ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دریا ہے اور یہ اس علاقے کا یہ رکبہ ہے یہ ٹھیلے بنے ہوئے ہیں یہ پوری بلڈنگ ہے جو زمین دوز ہو چکی ہیں یہ بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو گھما فرا کے وہیں اس پہ لے کے جاؤں گا انشاءاللہ جو مینار ہے میں آپ کو وہی دکھاؤں گا یہ یہ مسجد ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے یہ مسجد ہے پھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بزرگ کے نام معلوم نہیں ہو سکا ہے یہ اس کا مقبرہ ہے اور یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں مینار یہ مینار ہے جس کا تعلق اس دریا سے میں نے آپ کو بتایا یہ دریا سے اس کا تعلق ہے کہ اس کے اوپر جو بتی لگی ہوتی تھی لال جو یعنی تاجرہ آتے تھے اپنے بیڑوں میں وہ اس کو دیکھ کر اشارہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ منصورہ میں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ اس شہر میں ہم موجود ہیں جس کی ماشاءاللہ تاریخ میں بہت بڑا نام ہے اور ماشاءاللہ اس میں کن کن حکمرانوں نے اس پر حکومت کی ہے اور یہ کس صوبے کا یا کس ملک کا دارالحکومت رہا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اللہ فیلال ہم اس کی پس ماندگی اور خستہ حالی کی کچھ تصاویر دکھاتے ہیں آپ کو ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی خستہ حالی اور یہ کھنڑات دیکھ سکتے ہیں یہ آپ آگے تک انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو اس کی آگے تک بتاؤں یہ جو آپ مینار دیکھ رہے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے یا وہ لوگ جو اس دور میں تھے وہ ہی اس حقیقت کو جان سکتے ہیں ہم ایک تاریخی کچھ الفاظ ہی بیان کر سکتے ہیں کہ اس کی کیا تاریخی حیثیت ہے یہ دیکھیں کتنی پرانی یہ اینٹیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ کس زمانے سے کس دور حکومت سے اس کا واسطہ ہے انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بتائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس مینار کے اوپر جا رہے ہیں تو آپ کو بھی لے جاتے ہیں ابھی ہم لوگ اوپر جا رہے ہیں اس مینار کے اوپر دیکھتے ہیں اس کی اینٹو کا بھی کچھ معنی نزدیک سے کرتے ہیں اور اس مینار کو بھی دیکھتے ہیں سائی علی شیئر خاص کے لی صاحب ہمارے سال موجود ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے کاموں میں آسانیہ پیدا کرے اور ان مقامات کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعا میں یاد رکھی ہے آپ کا اور ہمارا اللہ تبارک عامی و ناصر السلام و رحمت اللہ و برکات ہو